السلام علیکم آج میں آپ کو سپیگٹی چکن ویڈ ویڈیٹیبل کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس میں کیا کیا چیزیں کس طرح سے استعمال کی گئی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سپیگٹی کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی سپیگٹی لے لیے اس کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں اس کو تھنڈے پانے سے گزار کے ایک ٹیبل سپون اس کو مل کے رکھ دیے تاکہ یہ چپکیں ایک ٹیبل سپون ہندر کو لحسن کا پیسٹ ہے اس کے علاوہ کچھ یہ مسائلیں جائیں گے اورگینو ہے مکس ہرب ہے سویا سوس ہے سرکہ ہے اور یہ ہاتھ سوس ہے یہ جائے گا میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جاؤں گی جتنا جائے گا تقریباً ٹو فٹی گرام ہمارے پاس مونلس چکن ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے یہ مکس ویجی ٹیبل سے ہیں یہ جتنی آپ نے استعمال کرنا چاہیں آپ کی مرضی زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے ایک بال یہ استعمال کر دیا مسائلوں میں آپ کا جائے گا اجینو موتو ہے ون ٹیبل سپون ذیرہ ثابت والا ون ٹی سپون ہے تھنیا پاورڈر ون ٹی سپون ہے گرم مسائلہ پاورڈر ون ٹی سپون ہے نمک تقریباً ڈیر ٹی سپون ہے ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپون ہے ہلڈی پاورڈر ڈیر ٹی سپون ہے نمک میں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ تو میں نے ایک پاورڈی کے اندر ایک کپ آئل لے لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں چکن ڈالوں گی اپنا اور اس کو وائٹ ہونے تک فرائی کروں گی یہ دیکھیں اس کو تقریباً دو تیر منٹ ہم نے فرائی کیا اس کا کلر بیٹل وائٹ ہو گیا اب اس میں ادرک اور لیسن کا پیس ڈال دیں اور اس کو مزید دو منٹ ہمیں فرائی کریں گے تقریباً دو میڈیم سائز کے تماتے لے کے مرحلے پیسٹ بنا لیا ہے اب وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نکس کر دیں گے تماتے پانی تھوڑا خوش ہو جانے کے بعد سارے اپنے مسالے ایڈ کر دیں اور اس کو تھوڑا سا اور بھوننا ہے تقریباً دو تین منٹ دو سے تین منٹ مسالوں کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے ساتھ مکس ویجیٹیبلز ڈال دینا ہے ان کو بھی تھوڑا سا فرائی کرنا ہے میں نے ویجیٹیبل میں گاجر لیئے شملہ مرچ لیئے بن گو بھی لیئے اور ہری پیاز میں نے لیئے اس کے ساتھ ایک میں نے آم جو ریڈ انین ہمارا ہوتا ہے وہ لیئے آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز اس کو دو منٹ تک فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں پکانا تقریباً 1 ٹیبل سپون یہاں پر میں نے تندوری مسالہ اٹھ کیا ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں اب ہم اس کے اندر اپنی سپیگٹی ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اب ہم اس کے اندر تقریباً 1 ٹیبل سپون ہوت سوس ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون سویا سوس 1 ٹیبل سپون سرکا اور ٹیبل سپوٹ اور ٹیبل سپوٹ اور ٹیبل سپوٹ اور ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں مکس ہرپ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون ہم آل دیں اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے اب ہم مکس کر دیں گے اس کو جوسی رکھنے کے لئے ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے پانی اور ساتھ ہی ساتھ ہاف ٹی سپون بلکل لاسٹ میں ہم بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے یعنی کہ کالی مرچ اس کو اچھے سے مکس کر کے بس ایک منٹ پکانا ہے اور بس اس کو پھر آپ کو ڈی ساوٹ کر کے دکھاتے ہیں جی تو تیار ہو گئی ہماری مزے دار سے سپیگٹی چکن ویڈ ویڈیٹیبل کے ساتھ بہت ہی یمی بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے اس کے ساتھ اس سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میری ساری ریسپیز جیسے ہی میں بنا ہوں آپ تک فورن پہنچیں تو دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ